اسلام علیکم میرا نام ہے شرجیل اور دوستو فانیلی ریالمی سکسیریز کا چوتا سمارٹ فون یعنی کے ریالمی سکسیس بہت جل پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ کیا جائے اب یہاں پہ ویسے اوورال دیکھا جائے تو ریالمی سکسیس ریالمی سکس کے مقابلے میں کافی زیادہ سمیلر ہے یہاں پہ آپ کو صرف دو چیزوں کے اندر ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا پہلا یہاں پہ کیمرہ دوسرا لگایا گیا ہے اور دوسرا یہاں پہ آپ کو جو پرائیسنگ ملنے والی ہے وہ ریالمی سکس کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ملنے والی ہے اب ریالمی سکس کو ایسے دیکھا جائے تو کافی اچھی ڈیوائس آئی تھی ریالمی کی طرف سے لیکن جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ آپ کو پرائیسنگ تھوڑی زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی اور بہت سائے لوگوں کے بجٹ سے آؤٹ ہو گئی تھی لیکن یہاں پہ ریالمی سکس کے اندر میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا اس کے پیچھے ایک ریزن بھی ہے وہ میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جیسے آپ کو پہلے پتا ہے کہ یہاں پہ فیچرز کافیہ سیمیلر ہیں تو ان کے اوپر ایک نظر مار لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو وہی سیم ڈسپلی ملنے والا ہے 90 ہرز کا آپ کو 6.6 انچز کا پنچھوڑ ڈسپلی ملے گا 1080p کے ساتھ لیکن یہاں پہ جو چیز بھی اچھی لگ رہی ہے وہ ہے 90 ہرز کیونکہ جسے رینج کے در ریالمی سکس کو لانچ کیا جائے گا وہاں پہ 90 ہرز کوئی بھی کمپنی آفر نہیں کرتی اور یہاں پہ ڈسپلی کی جو اوورال ایکسپیرینس ہے وہ کافی تک انٹرسٹن ہونے والا ہے اس کے لئے یہاں پہ جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ کیمرے کے اندر چینجز کی گئی ہے تو یہاں پہ 48 مگا پکسل کا پرائمی لینس استعمال کیا گیا ہے جبکہ آپ کو ریالمی سکس کے اندر 64 مگا پکسل کا پرائمی لینس ملتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہاں پہ کالیٹی آپ کو تھوڑی سی کم دیکھنے کو ملے گی لیکن یہاں پہ جو سپیک شیٹ کے اوپر ڈیٹیلز بتائی جاری ہیں اس کے مطابق آپ کو جو کالیٹی کافی تک سیمیلر دیکھنے کو ملے گی ریالمی 5S کے مقابلے میں اور یہاں پہ آپ کو کالیٹی کے اندر ریالمی کتنا زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے وہ میں آپ کو تب ہی کلیر کر سکوں گا جب اس ڈیویس کا کمپلیٹ کیمری ریو اور انڈاکسنگ کریں گے تو اس ویڈیو کے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیر پہ ضرور کلک کریں تاکہ جیسے ہی کیمری ریو اپلوڈ ہو تو آپ کو ٹائم پہ نوٹیفکیشن مل سکے یہاں پہ اس کے لئے وہ ویڈیو کو لائک نہیں کرتا تو ویڈیو کو لائک کر دو تو آج کی ویڈیو کا لائک ٹائگڈ 500 لائکس کا ہے اور امید ہے آپ ہمیشہ گے لائک ٹائگڈ پورا کر دیں گے اینیوی یہاں پہ اس ڈیویس کی فردر انٹینڈرز کی بات کی جائے تو انٹینڈرز کے اندر بھی کسی کسیل کا چینج نہیں کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو سیم میڈیا ٹیلیو جی نائنٹی ٹی کا پروسیسر مل جاتا ہے جو کہ گیمنگ پروسیسر تو ہے لیکن اس پروسیسر کو جو سب سے بڑا ڈاؤن سیڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ جس ڈیویس کے اندر بھی لگایا جاتا ہے وہاں پہ ہیٹنگ ایشو آپ کو تھوڑا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے دوسری ڈیویسز کے مقابلے میں اب یہ پروسیسر ریڈمی نوٹیڈ پرو کے اندر استعمال کیا گیا تھا لیکن وہاں پہ کیونکہ لیکوٹ کولنگ سسٹم بھی موجود تھا تو یہ پروسیسر ہیٹ تو کرتا تھا لیکن وہاں پہ اگر آپ دس پرنرمنٹری ڈیویس کو ریلیکس دے دیں تو ڈیویس باپسی سے تھنڈی ہو جاتی تھی لیکن کیونکہ ریئیل می سکس اور ریئیل می سکس کے اندر یہ پروسیسر تو استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کو پولڈ آن کرنے کے لیے کسی بھی ٹیکنویجی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ کو ہیٹنگ پرابلم کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گی اینیوی ابھی تمہیں کچھ نہیں آپ کو ڈیریکٹلی بول سکتا ہے جب تا یہ اس دیوائیس کا گیمنگ ٹیسٹ نہ کر لیا جائے لیکن جیسے میں اس کا گیمنگ ٹیسٹ وغیرہ کروں گا تو اس کے اندر یہ چیز بھی آپ کو کلیر کر دوں گا یہاں پہ فردہ اس دیوائیس کے اندر آپ کو سیم یو ایفیس 2.1 کی سٹوریج ملنے والی ہے جیسے آپ نے ریل می سکس کے اندر دیکھا اور یہاں پہ یہ چیز میں کافی اچھی لگی کہ یو ایفیس 2.1 کو ریل می سکس کی طرح ہی کنٹینیو رکھا گیا کیونکہ زیادہ کمپنیز یہی کرتی ہیں کہ لوگر ویرینٹ کے اندر سٹوریج ٹائپ کے تھوڑا بہت کمپرمائز کر دیتی ہیں کیونکہ نارمل کنزیومن اتنا نوٹ نہیں کرتا اور نہ وہ اس جمبلے میں پڑتا ہے کہ اس کے اندر سٹوریج ٹائپ کتنی ہے وہ تو ہم جیسے ٹیگ ریویور ہوتے ہیں تو وہی بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پر چلتا ہے otherwise وہ لوگر سکپ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایکسپیکٹیشنز نکل کر آرہی ہے پرائسنگ کی وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ فیلحال انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اس کا ایک ہی ویرینٹ آتا ہے 4 جی بی 64 جی بی کا اور یہاں پہ 4 جی بی اور 64 جی بی کا ویرینٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو پرائسنگ کافی زیادہ ریزنیبل لکھنے کو ملے گی کیونکہ ریل می سکس کے اندر یہی ایشو تھا کہ کوئی لوگر ویرینٹ لانس نہیں کیا گیا تو وہاں پہ پرائسنگ ہائی ہو گئی تھی کیونکہ آپ پر ویرینٹ کی دیفنیٹلی پرائس زیادہ ہوتی ہے لوگر ویرینٹ کی مقابلے میں اور یہاں پہ اب تک یہی کنفرمیشن دے جاری ہے کہ ریل می سکسس کا جو لوگر ویرینٹ ہے 4 جی بی 64 جی بی اس کی پرائس 32 سے 34 زیادہ روپے کے بیچ میں کہیں پہ لائے کرنے والی ہے اور اس رینج کے اندر اس جو اگر لانچ کیا جاتا ہے تو آئی تنگ اس رینج کے اندر ابھی تک سے ریڈ می نوٹ نائن ایسے جو کہ آلماد 35 زیادہ کی ڈیوائیس ہے جو چار چونسٹ والا ویرینٹ ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی کمپیٹ کر سکتا ہے ادروایس میرا نہیں کیل کی کوئی اور ڈیوائیس ہے جو کہ اس ڈیوائیس کو ڈیریکٹلی کمپیٹ کرے گی اینیوی آپ کو یہ ڈیوائیس کیسی لگتی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اس کی انبوکسنگ ریویو اور کیمرا ریویو وغیرہ دیکھنا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل پر کلک کر دیں کیونکہ جیسی یہ ڈیوائیس لانچ ہوگی آپ کو اس چینل کے اوپر سب چیزیں مل جائیں گی آج کی ویڈیو پسند آئیو تو لائک کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو اپنے خیال رکھے گا this is شرجل signing off اللہ حافظ